اسلام علیکم حاضریں کراچی سمجھ سوبے سندھ کی تاتہ ترین ویدھر اپ ڈیٹ کے ساتھ ناظرین مونسون سسٹم سوبے سندھ کو متاثر کرنے جا رہے ہیں اور یہ سسٹم جو ہے پانچ آگسٹ سے سوبے سندھ کو متاثر کریں گے اور اس کے بعد بارشوں کا آگاز ہو جائے گا سوبے سندھ کے بیشتر علاقوں پر بارشوں کے امکانات بن چکے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ موسمی معلومات کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں بہت شکریہ ناظرین فلحال اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم کیسا رہے گا اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو سوبے سندھ کے بیشتر علاقوں میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خوشک اور مرتوب رہے گا ہم دادو کے علاقے ہیں جکم آباد کے علاقے ہیں جام شروع کے علاقے ہیں اور گردو نوا کے علاقے ہیں شہداد کوٹ کے علاقے ہیں ان علاقوں میں بارش کے امکانات موجود رہیں گے کہیں کہیں پر گرج جمع کے ساتھ بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ سوبے سندھ کے ساحلی علاقے جس میں کراچی بھی ہے تھٹھا کے علاقے ہیں بدین کے علاقے ہیں گھارو کے علاقے ہیں کیٹی بندر کے علاقے ہیں ان علاقوں میں مطلعہ برالود رہے گا حلقی بارش کے امکانات فیل حالا کے 20 گھنٹوں کے دوران ان علاقوں میں بھی موجود رہیں گے اچھا بارشوں کے نئے سسٹم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بارشوں کا نیا سسٹم پانچ آگستے سے متاثر کرے گا اور یہ جو سسٹم ہے تھر سائیڈ کے علاقوں سے متاثر کرے گا جس میں نگر پارکر کے علاقے ہیں اسلام کوٹ مٹھی چھاچرو عمر کوٹ کے علاقے ہیں یہاں سے بارشوں کا آگاز ہوگا اور یہ آگے حرکت کرتے ہوئے سسٹم جو ہے سات آٹھ نو تک سوبے سندھ کے دیگر علاقوں تک فیل جائے گا اور سوبے سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی بارشوں کے امکانات بن چکے ہیں اچھا اس سسٹم سے کوئی شدید توفانی بارشیں نہیں ہوں گی درمیانی سے تیز بارشیاں پھر کہیں کہیں پر مسلہ دھار بارش بھی ہو سکتی ہے اس سسٹم سے کراچی میں شدید بارش کے امکانات ساحلی علاقے ہیں جس میں تھٹھا کے علاقے ہیں بدین کے علاقے ہیں کیٹی بندر گھارو کے علاقے ہیں اس کے علاوہ تھر سائٹ کے علاقے ہیں مرپور خاص سانگھڑ کے علاقے بھی شامل ہو سکتے ہیں ہیدر آباد نوری آباد کے علاقے شامل ہیں شداد پر نواب شاہ کے علاقے ہیں اور سوبے سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی بارشوں کے امکانات موجود رہیں گے اس سسٹم کے بعد اور سسٹم بھی سوبے سندھ کو متاثر کریں گے لیکن فیلحال اس سسٹم سے بارشوں کے امکانات بن چکے ہیں اور یہ سسٹم جو ہے پانچ آگست سے سوبے سندھ کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سبب بنے گا